بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی فضل کرم کے ساتھ اپنا آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو آج کے اس بلوگ میں آپ سے کچھ باتیں کریں گے تو ان باتوں میں جو ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو ہم نے گئے آپ کے ساتھ ایک سیکر چیز کہا تھا کہ ہم بنائیں گے تو وہ کیا چیز ہے تو فائنلی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو میری طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے میں کام نہیں کر رہا ویلی میں وہ خار بھی تھا اور جو پاؤں بھی خراب تھا آپ کو پتہ ہے کہ میں چکر بغیرہ بھی آتے رہتے ہیں کبھی کبھی تو وہ بھی جو مسئلہ تھا اس لئے میں آپ کے ساتھ جو ہے کام جو حویلی کا کرنا تھا اپنے جس گھر کا تو اس کی ویڈیوز نہیں بنا سکا تو ابھی ہم نے پیشلی ایک ویڈیو میں مطلب کے پیچھے ویڈیو بنائی تھی کپڑا لگایا تھا ہم نے اپنے دروازے پر اس کو کور گیا تھا دروازے کو تو مجھے نیچے کمنٹ آیا تھا کہ جو ریڈ کل کا کپڑا آپ نے لگایا ہے اس پر جو ہے نا جو کچھ بنے میں یہ تصاویر سی تو وہ اچھی نہیں ہوتی اندر جو رحمتیں نہیں آتی شیطان جگڑ لیتا ہے رحمتوں کو تو اس کو آپ جو ہے ایسے کریں کہ اتار دیں تو جی جنہوں نے کمنٹ کی ہے مجھے بتانے کا ان کا بہت بہت شکریہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ ان نے مجھے بتایا کہ آگے دروازے کے آگے نہیں لگاتے تو گھر میں رحمتیں جو ہے نہیں برستی تو انشاءاللہ ہم جو ہے یہ اپنی امی جان سے کہیں گے کہ اس کو اتار کر اس جگہ پر کوئی اور کپڑے لگا دیں اس کی بھی بڑی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو مزید جو ہے سیٹ کر لیں گے کپڑے کو تو اس ویلوگ میں جو ہے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں گا جیسے کہ اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ ایک سیکرٹ چیز جو میں نے بھی آپ کو بتانے نہیں ہے لیکن ہم نے بنانی ہے وہ چیز اپنے ادھر حویلی میں تو تھوڑی سے مشکل بھی کام ہے وہ تو جس کی وجہ سے میرے طبیعت خراب تھی میں وہ کام نہیں کر پایا تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے اور فائنلی اللہ کرے گا انشاءاللہ کل پر سو جو ہے ہم بنائیں گے وہ تو آپ کے ساتھ کل پر سو جو ہے ویڈیو بھی شیئر کریں گے تو سب سے پہلے تو ایک تو یہ بات تھی کہ میرے طبیعت خراب تھی اور میں آپ کو ساتھ کھوڑ نہیں لاسکا کوئی کام کرنے کی تو یہ آپ سے معذرت ہے کوئی کام میں نے نہیں کیا ابھی ایویلی کا مطلب کے پہلے صفائی کی تھی وگرہ صفائی وگرہ اس کے سارے ہم نے مکمل کر دی تھی اس کے بعد جو یا کوئی بھی ہم نے کام نہیں کیا تو ابھی الحمدللہ کل پر سو دوبارہ سے کام شروع کریں گے کہ میرے پاؤں کا مسئلہ اندر بان گیا تھا ساں آپ نے کار لیا تھا تو الحمدللہ کچھ بیتر آئی ہے میں کل آپ کو میری ویڈیو پر مل جائے گی میری اس چینل پر میں نے ویڈیو ڈال لی تھی ہسپٹل گئے تھے ہم سرکاری بزار جا کر ملپ کے شہر گئے تھے وہاں پر ہم سرکاری ہسپٹل گئے تھے وہاں پر جا کر اپنے پاؤں کی چک اپ کروایا تھا ہم نے کہا پٹی نہیں لگنی ٹیوب لگنی ہے تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہمیں بنانی تھی تو یہ تنی کوئی اچھی خاص چیز تو نہیں ہے مطلب کہ ہمارے لیے بہت کام کی چیز ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر رہنا ہے اور ہمارے لیے فائدہ ماند ہے تو وہ ہم نے بنانا ہے ایک مٹی کا چولہ بہت خوبصورت سا بنائیں گے مطلب کہ ہماری حیثت کے مطابق مطلب جیسے ہم سے میری امی جان کو بنانا آتا ہوگا جس مطابق اتنا ہم بنائیں گے کوشت کریں گے خوبصورت ترین بنائیں کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں مٹی کا چولہ اب ہم گاؤں میں ہیں تو مٹی کا چولہ تو ضرور بنانا ہے تو ہم کال فرسوں مٹی کا چولہ بنائیں گے اس کی وڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک کچھن بنائیں گے پرپر کچھن بنائیں گے اس کی وڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ویلیج ولوگز بلاتے رہیں گے اس کے علاوہ میرتب کبیت خراب ہوگی تھی آپ کو ساتھ کام کرنے کے بلوگ ہی لاپ ہے لیکن کل پرسوں سے دوبارہ یہ سلسلہ جاری کرج دیا جائے گا مطلب کہ کل ہم بنائیں گے کل یا پرسوں بنا لیں گے چولا مطلب کہ پورا کچھن کچھن بنائیں گے مٹی کا ماد ہاؤس کچھ لوگ انگلیش میں کہتے ہیں ماد ہاؤس کچھن ماد ہاؤس تو ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے جو ہے میرے چینل کو ایسے دیکھتے رہنا ہے سپورٹ کرنا ہے آپ کے سپورٹ کی ضرورتر چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو وہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ادھر بناتے ہیں ادھر بناتے ہیں ادھر بناتے ہیں بھی پکا نہیں پتا مطلب کال آپ کو پتا چل جائے گا جب میں میڈیا اپلوڈ کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ سے چولا بنا لیں گے ہم تو وہ مارے کام بھی آئے گا کھانا پکانے وغیرہ میں اس لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے یہاں جو ہم چولا بنائیں گے اور مکمل کچھن بنائیں گے اپنا خوبصورت مٹی کا کیونکہ مٹی کی ہر چیز خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مٹی بنائی ہے ہاتھ مٹی مٹی ہے تو ہمیں نے بھی ایک دن مٹی میں جانا ہے مٹی سے ہم بنے ہے تو ماشاءاللہ سے مٹی سے جو بھی چیز بنتی ہے خوبصورت بنتی ہے میرا یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ اب ہم ملک کے میرا کہنا ہے کہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب چولا بنائیں گے اوپر کوئی ایسے پھول وغیرہ لگا دیں گے ایسے نہیں مطلب کچھ ہوتے نا کہ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں وہ کش کریں گے اچھا سا چولا بنائیں لیکن بنائیں گے سیمپل سا کیونکہ سادہ ہی چولا جو اچھا لگتا ہے تو آپ سے ایک اور بات ہی میں نے کہنا تھی کہ جو جب بھی کوئی چیز یا کوئی کام کرے اس کو پکا پیڈا مطلب کے پنجابی میں کہتے ہیں پکا پیڈا مطلب کے اردو میں کہتے ہیں مضبوط کام کریں کوئی بھی کام جیسے ہلکا ہو نہ ہو کمزور نہ ہو جیسے وہ خراب ہو جاتا ہے جلدی ویسے ہم زیادہ ڈیکوریٹ تو نہیں نہ ہو سکا لیکن جو اپنے چولے کو جو ہے مضبوط بنائیں گے سٹرونگ بنائیں گے انگلیش میں کہتے ہیں مضبوط بنائیں گے تو اچھا سا کیچن بنائیں گے تو مضبوط سا کیچن بنائیں گے انشاءاللہ آپ سے ساتھ کال ویڈیو بھی لے کر آئیں گے کال پرسوں تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کومنٹ آیا تھا ایک وہ جو ریڈ کپڑا ہم نے ساتھ لگایا ہے جدر سے ہماری جگہ بچگی تھی لگانے والے رہ گئی تھی وہاں پہ ہم نے ریڈ کپڑا لگا دیا تھا اوپر کچھ ایسے بھی اور سے بنے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا تھے جانور وغیرہ کی جو ہے تصویریں بنی ہوئی تھی تو ان تصویر کی ویسے جو مجھو کومنٹ آیا ہے کہ یہ چھینی ہوتی دروازے کے دلگائی تو ہم ان کو اتار دیں گے انشاءاللہ اپنی مجھان سے کہوں گا کہ اس کے جگہ پر آپ کو اور یہ کپڑا لگا دے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو سے شیئر کریں گے اور ہم جو ہے کیچن بنائیں گے مڈ ہاؤس بنائیں گے انشاءاللہ تو بس اس ویڈیو میں یہی کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو نہیں لاسکا کام کرنے کی مطلب پہ جو میں نے کام نہیں ابھی کیا ویلی کا کچھ جو آگے مزید کرنا تھا تو اب آگے آپ کام بھی کریں گے ویلی کا مزید پروپر ختم کریں گے کام کو اور اپنی جو ہے ویلیج ویلوگز لاتے رہیں گے آپ کے ساتھ ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سے یہی کچھ کہنا تھا کہ کومنٹ آیا تھا اس پر بھی عمل کریں گے اور ساتھ جو سیکرٹ بات ہے وہ ہے کچن مڈ ہاؤس تو وہ بھی بنائیں گے تو بس مجھ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھ سے عدیاب کریں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ